کئی نہ کئی میرے دل میں ارادہ تھا اس بچڑے کو اپنے گھر کے لیے رکھنے کا ان دو بچڑوں کا چلو میں بھی نام نہیں بتاتا آپ کو گیس کریں گلائیاں وغیرہ دیکھ کر گردن وغیرہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں تکہ تو لگائی لیا ہوگا یار ما شا اللہ ما شا اللہ ما شا اللہ بار بار ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ بٹر فلائی کو ریویل کریں ما شا اللہ ما شا اللہ اور یہ آگیا لادلا جو ہے نا اس سال کا قربانی کا لیکن آگے جا کے بھی آپ کو وہ جانور بھی دکھانے والے ہیں جو کہ ہم نے کافی ٹائم سے ہائٹ کیے ہوئے تھے ریویل نہیں کیے ہوئے تھے پلت ہے یار بچھی کے اوپر ما شا اللہ ما شا اللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ ایمانداری سے پورا پورا کھلائیں نا میں چاہتا ہوں ان کو لاریت لپے دے کرنا ان کو پرولانگ کرتا رہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کیٹل مارکٹ کراچی اینڈ ایکیو کیٹل فارم کیٹل مارکٹ کراچی اور اب اس سال ایکیو کیٹل فارم کی بھی طرف سے دلی گہرائیوں سے عید مبارک کو آپ تمام دوستوں کو تو بھائی میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے ٹیم کے سب سے بڑا جو ہے نا وہ حصہ مسٹر موبین میرے بھائی میرے دوست اور میرے پارٹنر موبین آپ سے پہلا سوال یہ کریں گے کہ کوئی آئیڈیا ہے زہن میں کچھ سپیشل بنانے کے لئے عید کی ویڈیو کو ایک کام کرتے ہیں ہم لوگ اپنے جو ہیڈن جانور ہیں ہم لوگ کے وہ ریویل کرتے ہیں آج اور عوام کو بھی خوش کرتے ہیں ایک سبسکرائبر کو بھی آئیڈیا اچھا ہے ٹائم شورٹ ہے کام بہت ہے کوشش یہ کرتے ہیں کہ خاتوں میں دکھا دیتے ہیں جو بھی ہیڈن ہوئے جانور اور پھر اگلی ویڈیوز میں ایک ایک دو دو کر کے ان کو پروپر دکھاتے رہیں گے تو یہ ہے کہ ایکیو کیٹل فارم اپن ہے تمام دوستوں کے لیے شام پانچ بجے کے بعد کی ٹائمنگ ہے پھر آن ورڈز آپ آ سکتے ہیں مجھ سے کانٹیک کر کے ڈسکرپشن میں میرا نمبر بھی مل جائے گا اور فارم کی لوکیشن بھی بغیر کسی دیر کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ون سیکنڈ تمام دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک اچھا جی تو شروع کرتے ہیں پہلے کھاتے سے ٹھیک ہے تو مجھے امیر ہے آج کی ویڈیو انشاءاللہ کوشش کروں گا سپیشل آپ لوگ کے لیے بنا دوں اور آپ کو پسند آئے گی تو سب سے پہلے مسٹر مرجان سے مل لیتے ہیں مسٹر مرجان یہ ہمارے بہت ہی پیارے سے اچھے سے نافع جھالر والے بہت ہی خوبصورت سے بچھڑے ہیں اور داتوں میں دو ہیں اور یہ بائی داوے فارسیل اویلیبل ہیں ٹھیک ہے جی مرجان کے بعد آ جاتے ہیں کون کھڑا ہوئے بھائی مسٹر تھاکر صاحب کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی ایک سیکنڈ اچھا میں بھی بتاتا جاؤں گا کہ جو فارسیل اویلیبل ہوگا اس کا بھی اور جو پلائیپر ہوگا اس کا بھی ٹھیک ہے تو یہ آگئے ہے بھائی تھاکر تھوڑا سا تھاکر کو دکھانا ہے آہ جی یہ آگئے مسٹر تھاکر آگئے یہ ہوئی نا بات یہ آگئے بھائی تھاکر بھائی اور تھاکر صاحب بھی اویلیبل ہیں اور یہ آگئے ہیں ہمارے والنٹ ان کا نام ہم نے والنٹ رکھ دیا اور یہ آویلیبل نہیں ہے صحیح ہے یہ ہمارے علی بھائی ہیں ان کی قربانی کا بچھڑا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے بھائی ہمارا شانے اے کیو ٹھیک ہے دونوں لال پانڈے ایک ساتھ کھڑے کیے لیں یہ چھوٹا والا ہے یہ بڑا والا ہے آہ شانے اے کیو از آویلیبل اچھا میرا نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آن سکرین بھی مل جائے گا فارم کی لوکیشن بھی مل جائے گی ٹھیک ہے تو یہ آگئے بھائی شانے اے کیو ٹھیک ہے بھائی اور اس کے بعد چلتے ہیں مسٹر چیتا کی طرف تو یہ بھی بھائی ماشاءاللہ اس کی پروگریس کے حوالے سے آپ لوگوں نے لازمی بتانے کیسی لگ رہی ہے یہ میں ویسے دکھایا ہے ریسنٹ ویڈیوز میں لیکن آگے جا کے بھی آپ کو وہ جانور بھی دکھانے والے ہیں جو کہ ہم نے کافی ٹائم سے ہائٹ کیے ہوئے تھے ریویل لیں کیے ہوئے تھے چیتا بھی جو ہے نا وہ اویلیبل ہے بھائی دا بھائی ٹھیک ہے جی تو آگے چلتے ہیں کچھ نے وندہ بھی کھا لیا ہے کچھ کا وندہ تھوڑا سا رہتا ہے اور ابھی تُوڑی بھوڑی بھی لگے گی اس کے بعد جانور باہر آ جائیں گے یہ ہے ہمارا ہیرہ ٹھیک ہے جی اور ہیرہ جو ہے ابھی کھیرہ ہیرہ ہے ابھی کھیرہ اور فور ٹوینٹی ٹوینٹی فور این فائیو اگلے سال کے لیے ہے یہ بائی داوے اس سال شاید دانت کرے تو اویلیبل ہے یہ بھی فور سیل آمیر بھائی کا بچھڑا ہے ہیرہ اس کے بعد آ جاتا ہے بھائی اپنا اسود مصطبہ بھائی کا ٹھیک ہے جی اسود بھی اویلیبل ہے فور سیل ٹھیک ہے خوبصورت گلابی بچھڑا ہے یہ اسی سال کا بچھڑا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے بھائی اپنا مستینگ تو مستینگ اگلے سال کا ہے یہ تھوڑی سی ہارا ہوری مستی کر رہے تھے اس لیے ان کو جو ہے نا وہ نکیل ڈلوا دی ہے اب دیکھیں گے اگر ایک آدھ مہینے میں یہ شریف ہو جائیں گے دوبارہ تو ان کی نکیل ہٹوا دیں گے اب آگئے بھائی مسٹر یاکود یہ شروع سال سے ہی تھوڑے سے ہمارے ہارا ہوری کرتے ہیں تو اس لیے ان کو ہم نے نکیل شروع سال سے ہی ان کو ڈلی دی ہے اور نکیل پر اچھا پل رہا ہے بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یاکود کی پروگریس کے حوالے سے بھی آپ لوگ بتائیے گا اچھا جی نیکسٹ آگیا ہے اپنا لیو لیو بھی جو ہے وہ کافی ٹائم سے میرے خیال سے ہیڈن تھا تو اگر آپ لوگ کو یاد ہو بہت ہی بہترین پروگریس ہوئی ہے اس بچڑے کی اللہ پاک نظر بچ سے بچائے بڑی بہترین پروگریس ہے یعنی برابری کی پروگریس ہے گردن آپ دیکھ لیں اگر ماشاءاللہ سلامی دیکھ لیں بیک دیکھ لیں تو بہت بہترین ماشاءاللہ یہ بچڑا جا رہا ہے اور یہ اسی سال انشاءاللہ قربان ہو جائے گا شامخ بھائی کا لیو ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے اس کو میں پھر پار بھی نکال کے دکھاؤں گا لیکن کافی ٹائم بات دکھا رہا ہوں تو میں نے بولا ذرا کھاتے میں بھی آپ کو طریقے سے دکھا دیں اب آ جاتا ہے اپنا شہزادہ شہزادہ ہمارا اگلے سال کا ہے کھیرہ بچہ ہے ماشاءاللہ اور نام کا شہزادہ نہیں ہے واقعہ تن ماشاءاللہ شہزادوں والی خوبصورتی دونوں آنکھیں کچھی اور گلابی ناکھ اچھا لیو بھی اویلیبل نہیں ہے فور سیل اور شہزادہ بھی اویلیبل نہیں ہے ابھی اگر کوئی اویلیبل فور سیل آئے گا تو میں آپ کو منشن کر دوں گا ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ شہزادے کے بعد ہم چلتے ہیں اب یہ ہمارا نیکسٹیئر کا آ گیا اور یہ آ گیا لادلہ جو ہے نا اس سال کا قربانی کا ٹھیک ہے جی قیاس الدین بھائی کے ہیں یہ دونوں جانور تو قیاس الدین بھائی کا لادلہ اور شہزادہ دونوں ساتھ کھڑے کیے ہیں یہ ان کا یہ ہوئی نا بات ماشاءاللہ 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 کردن دیکھ لیں سلامی دیکھ لیں بیک کی گلائیاں دیکھ لیں اچھا یہ بات آ دوں یہ بچڑا بھی آنڈو ہے آنڈو پر ہی یہ بیک کی گلائیاں ہیں یہ بچڑا بھی آنڈو ہے کتنی بھی گلائیاں نظر آ رہی ہیں یہ آنڈو پر ہی اللہ کے گرم سے پلہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آ جاتے ہیں اپنا ایلمنڈ تو ایلمنڈ ساپ یہ بھی آنڈو ہے صحیح ہے اور اس کا سین یہ ہے کہ یہ اگلے سال کا ہے یہ اگلے سال کا ہے لیکن پوسیبلی یہ جو ہے وہ اویلیبل بھی ہو سکتا ہے فور سیل کے لیے کوئی اس سال کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے میرے کلائنٹ ہیں ان کا ہے اگلے سال کے لیے ان کا ایک بچڑا موجود ہے میرے پاس ایک اور اور اس کے علاوہ ایک بچڑی بھی ان کی ایک فارم پر پل رہی ہے تو تین جانور ہو گئے تو اس لیے کوئی ایک انہوں نے اس میں سے سیل کرنا ہے تو ایلمنڈ جو ہے وہ آپ اس میں سے پرچیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ایلمنڈ کا بھی بیفور اگر آپ لوگو یاد ہو میں جب اس کو پروپر دکھاؤں گا تو اس کا بیفور آفٹر نکال کے آپ کو دکھا دوں گا میرے فولڈر میں پڑھا ہوگا لیکن فلال ابھی آپ کھاتے میں دیکھ کے بتائیں کہ کیسی پروگریس ہے ملتان منڈی سے آیا تھا یہ بچڑا ہمارے پاس اور بالکل خالی بچڑا تھا بالکل خالی بچڑا تھا ٹھیک ہے اور آنڈو پر ہی اس کی یہ پلائی ہوئی ہے ساری کمر کی گولائیاں وغیرہ ساری جو بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد آ جاتے ہیں بھائی اپنے ما شاء اللہ ون این اونلی مسٹر ڈائیونڈ اللہ پاک نظر بچ رہا چاہے ایک سیکنڈ پہلے میں اس سائٹ سے دکھا دوں ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ اب ذرا ادھر کرو اس طرف کرو تھوڑا سا ما شاء اللہ ما شاء اللہ تو بھائی یہ آگے اپنے ڈائیمنڈ صاحب ڈائیمنڈ کو میں دکھائی چکا ہوں آپ لوگ کو ریویل کر چکا ہوں تو اب آگے چلتے ہیں ہم ذرا اپنے کٹس سیکشن کی طرف اور یہاں پہ بھائی فل پیار محبت ہو رہی ہے موبین بھائی ہماری تمنا جو ہے نا چھوٹی سی گڑیا ان سے پیار ویار کر رہے ہیں یہ ایک ہیری بچی ہے اگلے سال دہات کرے گی اور یہ بھی ایک ہمارے کلائنٹ ہے ان کی ہے امیر بھائی کی اویلبل ہے فور سیل ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں اب آجاتی ہے بھائی اپنی گینی چم چم ما شاء اللہ ما شاء اللہ یہ ہمارا بچوں کا اور گینیوں کا سیکشن ہے تو بھائی یہ آگئی اب ہماری چم 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 آ رہی ہے بھائی ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ذرا چم چم کو ایک سیکنڈ بھائی یہاں سے دکھاؤں تو تمنا کے ساتھ وہاں پیار محبت چل رہی ہے آئے 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 اس کا بھی بیفور اگر آپ کو چم چم کا یاد ہونا یہ کیا آئی تی بچڑی اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسی پلائی گینیوں کی میں نے بڑے بڑے فارمز پر دیکھی اور اللہ پاک کا میں جتنا شکر ادا کروں تو کم ہے کوئی غرور تکبر کوئی گھمنٹ نہیں کر رہا میں اللہ پاک کا شکر ادا کر رہا ہوں ایسی پلت ہم دیکھا کرتے تھے پچھلے سال تک ہم ویڈیوز بناتے تھے فوٹوگروفی کرتے تھے کہ یار کیسے پلتا جانور ایسے لیکن اللہ پاک نے پلوا دیا آپ ایمانداری سے پورا پورا کھلائیں تو جانور ہوتے ہیں ایسے جن کا حازمہ اچھا ہو جگر کا معاملات اچھے ہو تو ان پر ریزلٹس ایسے ما شاء اللہ آ جاتے ہیں یہ ہمارے پاس ریسنٹلی آئی ہے تین مہینے ہوئے ہیں غالباً یہ گینی اس کا نام چلبلی رکھ دیا ہے سلیم بھائی کی گینی ہے ما شاء اللہ اس کا تو تین مہینے میں واضح فرق ہے اللہ پاک کے کرم سے کیا آئی تی بچڑی اور ابھی آپ دیکھیں ما شاء اللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے بے انتہا خوش جو اس کے اونر ہیں سلیم بھائی بے انتہا ما شاء اللہ سیٹسفائیڈ اور اس کے بعد جو ہے ہماری آجاتی ہیں مس آرزو ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ وائٹ آئیس بیوٹی اللہ پاک نے ایک سے بڑھ کر ایک حسن اور ایک سے بڑھ کر ایک نسل والے جانور ایکیو کیٹل فارم کو نوازیں ما شاء اللہ یہ اگلے سال کی ہمارے بھائی ہیں انہوں نے آئی گیس کے نام بتانے اس کی اجازت دیویا ہے نہیں یہ میں بعد میں کسی ویڈیو میں ان کا نام ڈسکلوز کر دوں خیر یہ ہمارے پاس ہی آئی تی بچڑی اور ہمارے پاس سے سیل ہوئی تھی ابھی چند مہینے پہلے دو تین مہینے پہلے چار مہینے میرے خال سے نہیں ہوئے ہوں گے تو ما شاء اللہ چھوٹی آئی تی بچڑی بڑی بھی ہو رہی ہے اور گلائیوں میں بھی آرہی ہے ساتھ ساتھ جیسے آسے بڑی ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے ما شاء اللہ گلائییں بھی پوری آرہی ہیں حسن تو ہے ہی ہے ما شاء اللہ ہائیڈ بھی اٹھا رہی ہے لیند بھی اٹھا رہی ہے نسل بھی اچھی چھوڑ رہی ہے ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے اور یہ بھی اویلیبل نہیں ہے اچھا جی اب آ جاتے ہیں مسٹر ٹائگر کے پاس اور انہوں نے کل پرسو ہی مورا اپنا توڑا ہے تو ان کو نیا مورا ڈالا گیا ہے اور ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے اس کا میں نے ایک کلپ بنایا تھا دو تین دن پہلے ان کے جو اونر ہیں انہوں نے مانگا تھا تو میں وہ کلپ ساتھ یہی پر ہی اٹیچ کر دوں گا جس میں میں نے پورا ڈیٹیل میں بچڑا دکھایا ہوا ہے اب آ جاتے ہیں ہم مسٹر بادشاہ حسن کے اوپر اور میں آپ کو بتا ہوں رمضان میں کافی جانور اللہ پاک کے کرم سے سیل ہوئے ہیں میں آستہ آستہ آپ لوگوں کو آناؤنسمنٹ کر رہا ہوں جانوروں کی ٹھیک ہے تو ان میں سے یہ بھی ہے اور جتنے بھی جانور ابھی میرے پچھلے ایک آدھ دو مہینے میں سیل ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ ایک کہتے ہیں نا کہ کسی قربانی والے کے پاس جاتا ہے جانور تو خوشی تو ہوتی ہے لیکن سیلر کو جو دکھ ہوتا ہے نا بیچنے کے بعد وہ ایک اس بچڑے پر ہے کیونکہ کئی نہ کئی میرے دل میں ارادہ تھا اس بچڑے کو اپنے گھر کے لیے رکھنے کا اور دوسری بات یہ کہ جب اس کے پروگریس میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ جب نصیب کی بھی بات ہوتی ہے کسی اور کے نصیب پر جانور بہت اچھا پلتا ہے جب سیل کی ہے اس کے بعد سے ماشاءاللہ جو اس بچڑے کی پروگریس ہے اللہ پاک نظر بچ سے بچائے ہمارے تلہا بھائی تاہا بھائی حمزہ الیکٹرونکس والے جو ہیں نا ان کا یہ بچڑا ہے اور انہوں نے اگلے سال کے لیے بقاعدہ اس کا بولا تھا کہ یہ اب اگلے سال پر لے کے جائیں گے اس سال کچھ اور کریں گے اگلے سال کی نیت کر لیا ماشاءاللہ بہت بہترین پروگریس ہے پنجاب سے آیا تھا ٹھیک ہے اور کافی خالی بچڑا تھا لیکن ماشاءاللہ آنڈو ہے آنڈو پر ہی بہت اچھی پروگریس دیرہ اگلے سال انشاءاللہ اس کو کھسی کروائیں گے اب آ جاتے ہیں بھائی اپنے ان دو بچڑوں کا چلو میں بھی نام نہیں بتاتا آپ کو گیس کریں آپ دیکھیں بچڑے صحیح ہے ان کو آپ گیس کریں ان کی گلائیں وغیرہ دیکھ کر گردن وغیرہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بیک وغیرہ چیک کریں ماشاءاللہ گیس کریں مجھے امید ہے پرانے سبسکرائبرز یا جو لوگ شروع سے فالو کر رہے ہیں ایکیو کٹل فارم کے وہ تو کر لیں گے لیکن ہونسلی سپیکنگ یہ وہ ریزلٹ ہے جو کہ میں سب سے اینڈ میں دکھانا چاہ رہا تھا لیکن چلیں آج آپ کے لیے سپیشل بنانے کے لیے دکھائی دیتے ہیں وڈیو کو یہ دو بچڑے ایک یہ اور ایک اس کے بعد آرہے ٹھیک ہے اور اتفاق کی بات ہے جب یہ لوگ آئے تھے شروع میں تب بھی یہ اسی کھاتے میں بنتے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک سیکن یہ ذرا چیک کریں یہ ذرا پلائی چیک کریں اللہ پاک نظر بچ سے بچائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تکہ تو لگائی لیا ہوگا یار ماشاءاللہ ان دونوں کی بیفور آفٹر کی وڈیو بناوں گا انشاءاللہ ٹائم میں لے گا تو ان کے بیفور آپ لوگ دیکھیں گے نا ہل جائیں گے یہ دونوں بچڑے ٹھیک ہے اور نہ یہ دونوں بچڑے کوئی بہت زیادہ یعنی کہ ایکسٹر آرڈنری کوئی نسل میں کوئی خاص تھے ٹھیک ہے نہ جو ان کی حالتی تھی وہ تو دیکھ کے ایس بینگا نیو فارمر بگنر بندہ دیکھ کے ہی ڈر جائے لیکن میں نے اس کو اللہ پاک کے کرم سے ایک چیلنج کے طور پر لیا تھا زمزم اور اود اود اور زمزم اب میں نے نام ریویل کر دی ہیں یاد ہوگا کہ جب یہ بچڑے آئے تھے کیا تھے اور اللہ پاک کے کرم سے آج کیا ہیں اللہ پاک نظر بچ سے بچائے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا آگیا مسٹر شیرہ اچھا اب شیرہ بچڑا میں بار بار پہلے بھی بتا چکے ہوں ہمارے فارم پہ اگر سب سے سلو جن جانوروں کی پروگریس رہی ہے ان میں سے ایک ہے لیکن اس کے اونر ابھی رمضان میں آئے تھے میرے فارم پہ اور میری غیرموجودگی میں آئے تھے پہلی بار اپنا بچڑا دیکھ کر گئے ہیں ٹھیک ہے وہ اوورسیز ہیں وہ بھی بچڑا دیکھنے کے بعد شیرہ دیکھنے کے بعد اس کی کیونکہ پروبلم رہتی تھی ہمیشہ کے جو ہے نا یہ پشاب بند بہت کرتا تھا ابھی بھی کرتا ہے ان فیکٹ ابھی رمضان میں بھی اس نے پشاب بند کیا ہے اس کا ہم ٹریٹمنٹ مستقل ہی کر رہے ہیں لیکن میں نے جب یہ بچڑا آیا تھا نا تو اسٹارٹ میں ہی پہلے دوسرے مہینے میں ہی ان کو بتا دیا تھا اس بھائی کو کہ بھائی یہ بچڑا جو ہے نا وہ ہم نے سارے ٹریٹمنٹ کر کے دیکھ لی ہیں اس کا انٹرنل کوئی معاملہ ہے یہ بار بار ہر ہفتے پشاب بند کر لیتا ہے جب پشاب بند کرتا ہے تو پھر وہ ونڈا چھوڑ دیتا ہے ونڈا نہیں کھاتا لہٰذا ہم سے جو ہے نا ہم اس کی کوئی پلائی نہیں کر سکیں گے آپ چاہیں تو اٹھا لیں اور انہوں نے مجھے کیا کہتے ہیں اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب بچڑا میرے پاس ایک دوسرے فارم سے کہیں سے خریضا تھا رکھوا دیا تھا پلوانے کے لیے تو تب ہی مجھے فل ایڈوانس پلائی پیمنٹ کر دیتی پوری پیمنٹ کر دیتی اس بچڑے کی لیکن میں چاہتا ہوں ان کو لارے لپے دے کرنا ان کو پرولانگ کرتا رہتا کہ ہاں علاج چل رہا ہے ہاں سیٹ ہو جائے گئے میں نے پہلے دوسرے مہینے ان کو بول دیا بچڑا ہمارے بس کی بات نہیں ہے انہوں نے مجھ پہ بروسہ کیا انہوں نے بولا مزمل بھائی آپ اس کا علاج کریں اور علاج ہوتا ہے تو بھی میرا پلتا ہے تو بھی میرا نہیں پلتا تو بھی میرا جیسا بھی ہے بچڑا میرا تو آپ بے فکر رہے ہیں آپ کو کوئی میں سوال نہیں کروں گا لیکن میرے پاس وائس نوٹس ان کے موجود ہیں جب وہ آئے فارم پر بچڑا دیکھ کر گئے اتنا دل سے خوش ہوئے کہ مزمل بھائی مجھے ذرا بھی امید نہیں تھی کہ بچڑا اتنی پرابلمز کے باوجود اتنی بیمانیوں کے باوجود اتنا اچھا پل جائے گا لہٰذا یہ ہے کہ اس کو اگلے سال پر لے کے جائیں گے اس کو ایک سال اور پالیں گے تو یہ سارا ایک سینریو ہے اچھا اگلے سال پالنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اس سال جو ہے نا ان کی پوری فیملی حچ پہ جا رہی ہے لہٰذا یہاں کوئی ہے نہیں پاکستان میں قربانی کرنے والا تو وہ کہہ رہے ہیں اس کو اب اگلے سال پر لے کے جائیں گے تو یہ سارا ایک سین ہے تو شیرہ اگلے سال کے اوپر جا رہا ہے ایک یو کٹل فارم پر انشاءاللہ اس کے بعد آ جاتا ہے بھائی مسٹر بھولا اچھا جی بھولا کے حوالے سے میں نے ویڈیو ٹیزر ڈال دیا تھا جس میں میں نے انانانسمنٹ کر دی تھی لیکن ویلاغ میں انانانسمنٹ نہیں کی تھی پالے ہمارے بھائی امیر بھائی کو ہم نے یہ سیل آؤٹ کر دیا ہے اب ان کی قربانی کا ہوگی ہے اور بھولا صاحب بھی تھوڑا سا تفریہیں کر رہے تھے تنگ کر رہے تھے تو ان کو بھی ہم نے جو ہے نا وہ اللہ آپ کا بھلا کرے نکیل ڈال دی ہے تو تاکہ جو ہے نا جب یہ گھر پہ اپنے اتریں تو سیٹ رہیں اس کی بھی پروگریس فنومنل پروگریس ہے ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچے بچائے بہت اچھا پال آئی ہے بچڑا اس کے بعد آ جاتے ہیں راجو کے اوپر ماشاءاللہ اس کی بھی جو ہے نا آئے وے دو تین مہینے ہوئے ہیں فروری میں آیا ہے سیکنڈ فروری کو ہے فرس فروری کو اور ابھی کیا ہے اپریل چل رہے ہیں نا فروری ماس اپریل ہاں دھائی مہینے تو ماشاءاللہ دھائی مہینے بھی پورے نہیں ہوئے بہت اچھی پروگریس ہے اللہ پاک نظر بچ سے بچائے بہت اچھا کھانے بھی نہیں ہوئے اچھا ہے بچڑا سہیے تو اس ویہے سے اس کی پروگریس بھی اچھی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں اپنے مفاسا کے اوپر مفاسا کے حوالے سے ایک انانونسمنٹ ہے وہ اگلی کسی ویڈیو میں دوں گا انشاءاللہ ابھی آپ کو سرسر ہی دکھا جاتا ہوں مفاسا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ٹیڈی بیئر کے اوپر ٹیڈی بیئر ہمارے جو اے نا وہ ابھی تک جو اے نا وہ کھیرے ہیں دات ہلانا انہوں نے شروع کر دی ہیں تو بھائی یہ بھی جو اے نا وہ ہمارے قربانی لور ہیں ان کا ہے یہ آئی اویلیبل فارس ویل نہیں ہے اور اللہ پاک نظر بچ سے بچائے یہ بچڑا بھی ہمارا تھوڑا سا ونڈا خانے میں جو اے نا وہ تھوڑا سا جی چوراتا ہے لیکن اس کے اوپر بھی محنت چل رہی ہے اللہ پاک کے کرم سے اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم ہیرو کے اوپر یہ ہمارے سلیم بھائی کا ہیرو ماشاءاللہ اور اس نے دانت ہلانا شروع کر دی ہیں تھوڑا باہر نکالنا اس کو دھوپ آگئی ہے ذرا سا باہر نکالنا دانت ہلانا شروع کر دی ہیں اس نے اگر تو یہ سال دانت کر جائے گا تو یہ اسی سال سلیم بھائی کر لیں گے اگر یہ سال دانت نہیں کرتا تو پھر اس کو اگلے سال کے اوپر لے کے جائیں گے یہ پلیننگز ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں بھائی آگے اس کے بعد آ جاتے ہیں بھائی مسٹر زرغم کی طرف اللہ پاک نظر بچ سے بچائے یہ ہمارے جو مسٹینگ کے انہر ہیں تارک مصطفیٰ بھائی انہی کا ہے مسٹینگ بھی اگلے سال کا ہے نوٹ فور سیل یہ بھی اگلے سال کا ہے زرغم یہ تو دانت ہی اگلے سال دو کرے گا چھوٹا بچہ ہے تو یہ بھی نوٹ فور سیل ہی ہے صحیح فور سیل کے جانور شروع میں ہی تھے وہ میں نے آپ کو شروع میں ہی دکھا دیئے تھے دو خاتوں میں جن پہ میں نے منشن کر دیا تھا وہ اسود تک ہیرو ہیرا اسود اور وہاں پہ شروع میں پہلے خاتے میں جو تھے ٹھیک ہے بچڑے اب بچڑیاں ہیں کچھ فور سیل وہ آگے جا کے ان کی بات کرتے ہیں ابھی آہ زرغم فور سیل نہیں ہے اب آجاتے ہیں بھائی لال بادشاہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان بچوں کو تو آپ نے دیکھا ہی ہے بھائی جیسی نسل اور جیسی ان کی پلائی ویسا ان کا ریزلٹ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے ماشاءاللہ لازمی بولنا ہے بھائی ان بچوں پہ اور یہ بھی آہ اویلیبل فور سیل نہیں ہے ٹھیک ہے جب بھی میں ان کی ویڈیو دکھاتا ہوں کوئی نہ کوئی سکرین شوٹ بیچ جاتا ہے ان کے ریٹ پوچھنے کے لیے اور بہت اچھی اچھی ان بچوں کی دونوں کی آفرز لگی ہیں لیکن جو ان کے اونر ہیں آمیر بھائی انہوں نے ان کو بھی بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں منایا ماشاءاللہ انڈ بیوٹی انڈ ریزلٹ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے بہت ہی پیارے بھائی اب آ جاتے ہیں بھائی ہم اپنے مسٹر بسکٹ کی طرف اور اس کا جو بہترین بہترین بہتر ہے یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں بہت کم ٹائم میں بہترین پروگریس اس کی ایک فٹ اندر جس کو بولنا چاہیے نا وہ آتے گھسیوی تھی جب یہ بچہ آیا تھا اور یہ بھی ان بچوں میں سے ہے ماشاءاللہ کہ جو اللہ آپ کا بلا کرے نسل میں بہت زیادہ ایکسٹر آرڈنری نہیں تھے منڈی سے خریدے تھے بیسک پیکج کے اوپر پالے کم ٹائم میں بہت اچھا ریزلٹ دیا یہ ویسے ایک ہمارے شوقین بھائی ہیں انہوں نے خریدہ ہوا ہے لیکن اس کا پرپس یہ ہے کہ اگر سیل ہوا تو ٹھیک ہے نئی سیل ہوا تو پھر گھر بھی قربان کر لیں گے تو اس طریقے سے یہ بچہ آویلیبل ہے مسٹر بسکٹ ٹھیک ہے جی اس کی بھی دو چار دن میں کوشش کروں گا باہر نکال کے ایک پروپر ویڈیو بناوں بیفور آفٹر بھی انشاءاللہ آپ کو اس کا میں دکھاؤں گا چلیں جی اب آ جاتے ہیں ہمارا بچھڑیوں کا سیکشن سٹارڈ ہو جاتا ہے تو بچھڑیوں میں جو ہے نا سب سے پہلے نمبر پر کھڑی ہوئی ہیں مسٹر چمبیلی ہمارے عبدالسامی بھائی کی مسٹر چمبیلی اور دات شاید میرے خال سے کر گئی ہے یہ دو دات ان کے گھر کی قربانی کی بچھڑی ہے بہت خوبصورت بہت پیاری اور بچھڑیوں میں بہت اچھی بہت تیز گروت دینے والی بچھڑی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ذرا کمر کی گولائیاں دیکھ لیں ساری چیزیں دیکھ لیں ماشاءاللہ تو تھوڑا در نکالو بچھڑی ماشاءاللہ 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 صحیح ہے ماشاءاللہ 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 یہ ہماری اس سال ہو جائے گی بیوٹی کوئن کھیری ہے اس نے دات نہیں کیا یہ بھی بچھی ہے کہ اگلے سال جائے گی اس سال ان کا لیو ہو جائے گا اگلے سال پہ بیوٹی کوئن چلی جائے گی ٹھیک ہے جی اور یہ آگئی ہماری ریڈ کوئن ٹھیک ہے جی ریڈ کوئن بھی اگلے سال کی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ برامن بیوٹی اور جہاں قد بڑھا رہی ہے جہاں ہائٹ لیند بڑھا رہی ہے وہاں نسل بھی کھولتی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ وزن بھی بڑھا رہی ہے مکمل جس کو کہتے ہیں نا گروت وہ ہو رہی ہے اللہ پاک کے کرم سے اچھی بہترین پلائی جا رہی ہے اللہ پاک نظر بچ سے بچا ہے اور پھر وہی بات ہے جب نسل بھی اچھی ہو اس کی قدر بھی اچھے سے کی جائے تو اللہ پاک خوب برکتیں دیتے ہیں ماشاءاللہ یہ بات ہے بھئی ریڈ کوئن لا جواب بچڑی اگلے سال بہت بڑی بچڑیوں میں سے آئے گی انشاءاللہ اچھا یہ آگئے بھئی سلطان اور لال بچہ کی والدہ والدات اچھا جی یہ اب آ جاتے ہیں بڑی بچڑیوں والے سیکشن میں تو سب سے پہلے نمبر پہ پارس کھڑیوی ہے اور یہ جائنا اویلیبل فور سیل ہے دونوں آنکھوں پہ چشمہ گلاوی بچڑی کالی پانڈی اور بہترین وجود میں بہترین گلائیوں میں لیتی بچڑی میں جہاں اللہ پاک کے کرم سے ایکیو کٹل فارم پہ جو خالی جانور آیا ہے منڈی سے آیا ہے وہ اچھا پلہ ہے وہیں پر جو اچھا پلہ ہوا پہلے سے پلہ ہوا اچھا آیا ہے وہ بھی مزید اچھا ہوا ہے آپ بچڑی کا سینہ دیکھ لیں اس کی کمر دیکھ لیں سلامی دیکھ لیں اوورال وجود دیکھ لیں صحیح ہے تو ایسی ایسی بچڑے بھی اللہ پاک کے کرم سے بچڑے پلے ہیں اور بہتر ہوئے ہیں جو کہ پہلے سے بھی بہت اچھے پلے ہوئے تھے یا جن میں اتنی زیادہ آپ کو گنجائش نظر نہیں آ رہی تھی ماشاءاللہ اب اس کے بعد ہماری مستصور کھڑیویں ہیں لیکن ان کا یہ کھڑیویں مستصور ان کا میرا بھی کچھا پکا ارادہ ہے ابھی اس سال لانچ کروں اس کو نہ کروں میں سوچ رہاں اس کو اگلے سال پہ لے جاؤں باقی جو فارم پہ وزٹ کرے گا وہ دیکھ سکتا ہے ویڈیو میں ابھی میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں آپ لوگ مشورہ دیں میں سوچ رہا ہوں اس بچڑی کو کیونکہ یہ جو بیوٹی ہے آپ اندازہ کر رہے ہوں گے یہ بیوٹی میں نے اور جگہ نہیں دیکھی ہے گولڈن پانڈی اور نکرے کلر کے اندر صحیح ہے پانڈا فیس دونوں آنکھوں پہ چشمہ آ رہا ہے گولڈن کلر کے اندر نکرے کھو رہے ہیں اور بہت بڑے وجود میں یہ بچڑی ہے ٹھیک ہے تو فارم پہ وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کو میں بھی ریویل کرنے کا میرا ارادہ نہیں ہو رہا اب آ جاتے ہیں بھائی تیسری بچڑی پہ جو کہ اچھا بایدہ ہوئے تصور اویلیبل ہے پارس اویلیبل ہے اور یہ تیسری اب آگئی ہماری تتلی اس کا سینہ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچا ہے یہ بچڑی بھی سلامی دیکھیں کمر دیکھیں یہ بچڑی بھی اویلیبل فار سیل ہے تو چند ہی جانور جو میں نے آپ کو شروع سے ابھی تک بتایا وہ رہ گا یا ذرا یہ دیکھیں ماشاءاللہ 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 اللہ پاک نظر بچ سے بچا ہے بہت ہی بہترین اب تصور نظر آ جائے گی اس چکر میں اس کو چھپانے کے چکر میں اس کی ویڈیو صحیح نہیں بن پا رہی ہے بہترین بچڑی ہے لائف دیکھنے کئی مزا ہے یہ بچڑی بھی آپ لوگ فارم پر آکے دیکھیں انشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا تو یہ بھی اویلیبل فار سیل ہے صحیح ہے اس کے بعد ہماری آ جاتی ہیں مس ملکہ حسن اے ہائے 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 کیا بات ہے اس بچڑی کی اللہ پاک نظر بچ سے بچا ہے ماشاءاللہ 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 حسن کی ملکہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھوڑا سا اس کو تتلی کو ادھر کرنا میں درہ ملکہ صاحبہ کو دکھاؤں ان لوگ کا ونڈا ہو گیا ہے کمپلیٹ اور یہ توڑی وڑی کھا رہی ہیں ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ ملکہ حسن کو بھی باہر نکال کے ایک آتھ دن میں کوشش کروں گا ریویل کروں گا ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں بھائی ادھر پری ماشاءاللہ ماشاءاللہ فنومنل گروت اللہ پاک نظر بچ سے بچائے نکریوں میں نکری بے انتہا خوبصورت بے انتہا پیاری اور بے انتہا بہترین گروت اس بچڑی کو بھی باہر نکال کے دکھانے کا ہی مزہ ہے ابھی تو کھاتے میں نہیں سمجھ میں آری ہے آپ کو یا ویڈیو میں بھی نہیں سمجھ میں آری ہوگی اتنا ماشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے اس کے اونر ملکہ حسن کے اونر اور جو میرے کلائنٹ سے قربانی والے وہ اتنے ماشاءاللہ سیٹسفائیڈ ہیں انہوں نے بولا ہوا ہے مجھے چار پانچ جانوروں کے لیے اور مزید کے لیے ٹھیک ہے تو ملکہ حسن والے جو ہیں ان کا بچڑا پل رہا ہے اگلے سال کے لیے تو یہ سارا سین ہے اللہ پاک کے کرم سے یہ آگئی ہماری میس پولکا اور یہ کلائنٹ سیٹسفیکشن جو ہے نا یہ اللہ پاک کے انعاموں میں سے ایک انعام ہے یقین کریں ساٹھ پینسٹھ جانور بھر لینا تو آسان ہے لیکن ان کو پھر پالنا اور پھر کلائنٹس کو مطمئن رکھنا اتنے کلائنٹس کو یہ آسان بات نہیں ہے یہ میرے رب کی ہی کرم نوازی ہے کہ اس نے جو ہے نا اتنا ہمارے اوپر کرم فرمایا سیئے اب یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی بچڑی ہے اللہ پاک نظر بچ سے بچائے اور اس کی پلت آپ ذرا چیک کریں پہلے بھی بہت اچھی پلیوی خریدی تھی لیکن ابھی بھی بہترین جا رہی ہے بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے اللہ پاک نظر بچ سے بچائے اس کو بھی انشاءاللہ باہر نکال کے دکھائیں گے ٹھیک ہے نا اب اس کے بعد آ جاتی ہے ہماری نور چشم ماشاءاللہ 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 ارے پولکا دیکھنے ہی نہیں دے رہی ہے اس کو پولکا کہہ رہی ہے کہ نہیں آج مجھے نور چشم کی کمار ماشاءاللہ سلامی سینہ گردن ماشاءاللہ 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 اب نور چشم کے جو اونر ہیں انہوں نے ان کے ایک دوست ہیں جو کہ پہلے بڑے تجربے کار شوکین رہ چکے ہیں دس پندرہ سال شوک بھی کیا ہے فام وغیرہ بھی اپنا انہوں نے چلایا ہے انہوں نے ان کو دیکھنے کے لیے بھیجا تھا تو اور وہ بڑا ڈر رہے تھے اس کے جو اونر ہیں نا وہ ذرا ڈر رہے تھے کہ یار جو ان کے دوست ہیں پتہ نہیں کیونکہ بڑے شوکین ہیں نا تو وہ کیسے جج کریں گے تو انہوں نے مجھے ان کا میسیج بھیجا کہ یار بے انتہا خوش ہوئے مضمل بھائی آپ کی پہلائی دیکھ کے اور خاص کر پہلا سال آپ کا تو اس حساب سے دیکھ کے وہ بہت ہی خوش ہوئے حالانکہ بچڑی پہلے بھی بہت اچھی پلیوی آئی تھی لیکن اللہ پاک کے کرم سے مزید بہتر سے بہترین ہو گئی اللہ پاک نظر بچ سے بچا ہے کچھ بھی نہیں دیکھ رہی ہے بچڑی جو اصل ہے نا ویڈیو میں آدھی بھی نہیں دیکھ رہی ہے میں آپ کو لٹرالی کہہ سکتا ہوں جو بندہ اس کو فیزیکلی آکے دیکھے گا وہ اس چیز کو وٹنس کرے گا بائی دعویہ یہ فارس سیل نہیں ہے پولکہ بھی نہیں ہے وہ پارس ہے دکھا دی آپ کو اور تطلی دکھا دی آپ کو جو فارس سیل ہے اچھا جی اب آجاتے ہیں ہم بٹر فلائی کے اوپر ماشاء اللہ بٹر فلائی کی اتنی اتنی جو ہے نا وہ بار بار ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ بٹر فلائی کو ریویل کریں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بٹر فلائی کی کمر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھو ابھی ایک بڑے فارم سے پلیوی بچڑی آئی صحیح اس کو ہم نے مزید بہتر کیا یہ بچڑی ہم نے منڈی سے خریدی نورڈن بائی پاس منڈی آپ کو سودے والی ویڈیو بھی اس کی پڑیوی ہوگی آپ نے دیکھی ہوگی یاد ہوگی تو یہ دیکھو منڈی سے خریدی بچڑی اللہ پاک کے کرم سے آج اس بچڑی کو دیکھو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے کہ یار واقعی میں واقعی میں جو ہے نا اللہ پاک کے کرم سے ایسا لگ رہا ہے کہ بھئی کسی اچھے فارم پہ پل کر آئیے بچڑی اللہ پاک نظر بچ سے بچائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ذرا دیکھیں اس کے اوپر دل کا نشان بنا ہوا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک کے نظر بچ سے یہ چیک کریں دل میں ہمارے بستی ہماری پیاری پیاری پٹرفلہ ہے اچھا جی اس کے بعد آجاتے ہیں ہم ایک اور شہکار ماشاءاللہ 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 شوقینوں دل سے ریکویسٹ کر رہا ہوں ماشاءاللہ کمنٹ لازمی کرنا ہے لازمی جو چیزہ آپ کو دکھا رہونا یہ دیکھیں ذرا یہ بچڑی آئی تھی ہمارے پاس ہمارے سیف اللہ بھائی کی افغان بستی سے ملکہ اور ذرا اس کی کمر دیکھ لیں اس کا سینہ دیکھ لیں اس کی سلامی دیکھ لیں اس کے شولڈرز دیکھ لیں مطلب کیا چیز ہے بلکل خالی بچڑی آئی تھی اس کا بھی انشاءاللہ بفور آفٹر کریں گے شوٹ وغیرہ کریں گے یہ ذرا سینہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں آپ کو ذرا دکھاؤں یہ ذرا چیک کریں ماشاءاللہ 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 تو بھائی اللہ باک نظر بچ سے بچائے ماشاءاللہ لازمی بول دیئے گا ویڈیوز میں ذرا کم ڈالتا ہوں چیزیں دکھاتا کم ہوں لیکن اللہ کے کرم سے پیچھے ورکنگ پوری ہو رہی ہوتی ہے اب یہ آگئی ہماری میگنم تھوڑا بھار نکالو یہ سنیم بھائی کی بچڑی ہے میگنم ماشاءاللہ اچھا یہ میگنم جو ہے داتوں میں دو ہے نا یہ داتوں میں دو ہے میگنم اور یہ بچڑی بھی بھائی اویلیبل فور سیل ہے صحیح یہ سنیم بھائی نے سیل کرنی ہے ہیرو اور دوسری جو ان کی گینی ہے وہ سیل نہیں کرنا انہوں نے اور یہ بچڑی انہوں نے سیل کرنی ہے تو یہ بچڑیوں میں ایک چھوٹی بچڑیوں میں یہ اویلیبل ہے باقی بڑی بچڑی ہیں میں نے آپ کو بتا دی کتلی ہے پارس ہے تصور ہے ہاں یہ بچڑیاں ہیں اویلیبل فور سیل آگے بھائی آگے چلتے ہیں باقی فارم وزٹ کریں تو اور چیزیں بھی آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے اچھا جی یہ آگیا ہمارا سکب ٹھیک ہے جی ذرا اس کی کمر کی گولائیاں دیکھ لیں ماشاءاللہ 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 ذرا شاکارے ایکیو کو ادھر کرو یہ چیز چیک کریں ماشاءاللہ مسٹر سکب آپ کے سامنے موجود ہیں یہ بچڑا بھی ہم نے منڈی سے خرید آتا نوردن بائپاس ونڈی سے میل کا بچڑا تھا لیکن ماشاءاللہ کیا گروہ تو یہ بیچ میں کھسی بھی کر آیا ہے صحیح لیکن اللہ پاک نظر بچ سے بچائے کیا گروہ تو یہ بچڑے کی بڑے بچڑوں میں شامل ہوگی ہمارے فارم کے ماشاءاللہ کیونکہ شروع سے پہلا ہمارے پاس تو ظاہری بات ہے وہ ریزلٹ تو آنہی تھا اب یہ آگیا اپنا شاکار اے کیو اللہ پاک نظر بچ سے بچائے ماشاءاللہ 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 اب اس کے بعد ان کو بھی انشاءاللہ آپ کی ریکویسٹ پر ایک ایک کر کے آگے آنے والی ویڈیوز میں باہر نکال کر دکھائیں گے شاکار اے کیو کے ساتھ اب اپنا خڑاوہ پرنس ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا جو ہے نا وہ زبان رک نہیں رہی ہے ماشاءاللہ بول بول کے وہ دل سے محنت کی گئی ہے دل سے کھلے ہاتھ سے خرچہ کیا گیا ہے کھلایا پلایا گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ذرا چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے بڑے فارمرز نے جو ہے نا یہ بچڑا مانگا لیکن ہمارے آمیر بھائی نے یہ جو ہے نا وہ سیل نہیں کیا اپنے قربانی کے لیے انہوں نے رکھا میری ریکویسٹ پر حالانکہ بڑے اچھے فارم پر یہ بکر آتا بچڑا لیکن دوسرے بھی انہوں نے بیچنے کے لیے رکھوائے ہوئے ہیں تھاکور آمیر بھائی کا ہی ہے ہمارے بیچنے کا جو ہے اور ہیرہ بھی آمیر بھائی کا ہے لیکن پرنس کے اوپر انہوں نے جو ہے نا وہ پکی نیت کیوئے کہ یہ ان کے گھر جائے گا اور اسی سال جائے گا قربان ہونے ماشاءاللہ اب ذرا پروگریس چیک کریں اس کے بعد آجاتے ہیں بھئی اپنا مسٹر آبگینہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نظرے بچ سے بچا ہے اچھا جی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی میں جتنے زیادہ جانور دکھا سکتا تھا وہ میں نے دکھا دی ہیں اور اگر میں بات کروں ہونیسلی نا میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہنڈریڈ پرسنٹ جو جانور ہیں وہ سو کے سو اگر ہیں تو سو کے سو اچھے پلے نائنٹی فائف پرسنٹ اللہ پاک کے کرم سے جانور میرے بہترین پلیں مور دن ایکسپیکٹڈ پلیں چار پانچ پرسنٹ جانور ایسے بھی ہیں جو ایکسپیکٹیشن تھی ویسے نہیں پل سکے اس کی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں کبھی کوئی نسل کا معاملہ ہوتا ہے کبھی کوئی جانور اچھا کھا نہیں رہا ہوتا ہے کسی کا جگر کا ایشو چل رہا ہوتا ہے کسی کا کوئی ایشو چل رہا ہوتا ہے کریں ایکیو کٹر فارم وزٹ کریں تینکیو سو مچ اسلام علیکم